بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد نحترم ناظرین اے کرام ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لڑکیوں کے لیے ڈبل نیم کے تعلق سے بہت سے لوگوں کی کمینٹس تھی درخواست تھی کہ مفتی صاحب ڈبل نیم لڑکیوں کے نام کے اوپر ویڈیو ضرور بنائے اور میں نے اس میں یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کے پارٹ ٹو پارٹ سری وغیرہ بھی بناوں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے بھی ڈبل نام کی ویڈیو انشاءاللہ بنائے جائے گی اس میں میں نے وعدہ کیا تھا اور بہت سے لوگوں نے کمینٹس بھی کی ہے اس کے اندر کہ آپ لڑکوں کے بھی اس طرح کے ڈبل نام کے اوپر ویڈیو بنائیں جو اچھے نام ہو اور اچھے معنی ہو چنانچہ آج میں نے لڑکوں کے لیے بھی تقریباً یہ پینتالیس نام منتخب کیے ہیں جو ڈبل نام ہیں اور میننگ کے اعتبار سے نسبت کے اعتبار سے بڑے خوبصورت نام ہیں چنانچہ بغیر کسی تمہید کہ ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا نام آتا ہے عبداللہ حامد عبداللہ حامد یہ دو نام ملا کر کے ہم لکھ سکتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ حامد کے معنی آئیں گے تعریف کرنے والا اللہ کی تعریف کرنے والا یہ مرادی معنی ہم لے لیں گے تو عبداللہ حامد کے معنی ہوں گے اللہ کا بندہ اللہ کی تعریف کرنے والا اور عبداللہ اس کے تعلق سے ایک بات اور سمجھ لیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاسمائیر اللہ تعالی عبداللہ و عبدالرحمن کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو نام ہے وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں تو یہ نام اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے عبداللہ تو یہ نام ہم کو رکھنا چاہیے یہ بڑا خوصورت نام ہے عبداللہ حامد دوسرا نام ہے عبدالرحمن ساجد یہ میں نے بھی بتلایا کہ عبداللہ اور عبدالرحمن یہ دونوں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام ہے سب سے محبوب نام ہے تو عبدالرحمن رحمان کا بندہ ساجد سجدہ کرنے والا سجدہ کرنے والا رحمان کا بندہ یہ بڑا اچھا نام ہے ایک نام ہے عبدالرحیم دانش یہ دو نام ملا کر رکھ سکتے ہیں عبدالرحیم رحیم کا بندہ بے حد مہربان کا بندہ اور دانش کے معنی عقل مند عقل مند رحمان کا بندہ عقل مند مہربان کا بندہ رحیم اللہ کا بندہ تو یہ عبد الرحیم دانش یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں بڑا اچھا نام ہے عبد الباری شارق یہ نام رکھ سکتے ہیں عبد الباری اس کے معنی آتے ہیں پیدا کرنے والے کا بندہ عبد الباری باری اللہ تعالی کا نام ہے پیدا کرنے والے کا بندہ اور شارق کے معنی آتے ہیں چمکدار چمکنے والا یا تلو ہونے والا سورج تو عبدالباری شارق پیدا کرنے والے کا بندہ چمکنے والا یہ نام بڑا اچھا ہی بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حزیفہ ریان یہ دونوں ملاکت رکھ سکتے ہیں حزیفہ صحابی کا نام ہے اس کے معنی آتے ہیں ٹکڑا پتعا اور ریان کے معنی آتے ہیں سیراب کرنے والا اور ریان جنت کے ایک دروازے کا نام بھی ہے جو روزہ داروں کے لیے ہے جس سے صرف روزہ دار جنت کے اندر داخل ہوں گے تو حزیفہ ریان اس کے معنی آئیں گے سیراب کرنے والا ٹکڑا پتعا صحابی کا بھی نام ہے بڑا خوبصورت نام ہے بڑا مبارک نام ہے ایک نام آتا ہے حارث صفوان یہ بڑا اچھا نام ہے حارث اس کے معنی آتے ہیں کھیتی کرنے والا وہ حدیث کے اندر اس کو سب سے سچا نام کہا گیا ہے صحابی کا بھی نام ہے صفوان اس کے معنی آتے ہیں چکنا پتھر اور اسی طریقے سے صاف دن تو حارث صفوان دونوں ملاکر کے رکھ سکتے ہیں صحابی کا نام ہے کھیتی کرنے والا صاف دن یا اسی طریقے سے صاف پتھر یہ اس کے معنی آتے ہیں اور صحابی کا نام کی نسبت کے یہ نام بڑا خوبصورتیں رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے آطف ریحان آطف ریحان یہ دونوں ملاکر کے آطف کے معنی مہربان مہربانی کرنے والا شفقت کرنے والا اور دوسرے نام میں ریحان ریحان کے معنی آتا ہے خوشبودار پودا تو آطف ریحان کے معنی آئیں گے شفقت کرنے والا مہربان خوشبودار پودا اور یہ بہت اچھا نام ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے احسن مبشر احسن اس کے معنی آتے ہیں بہت خوبصورت بہت حسین مبشر کے معنی آتے ہیں خوشخبری سنانے والا مبشر صحابی کا نام گزرا ہے تو احسن مبشر بہت حسین خوشخبری سنانے والا یہ بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عدیب فیاض عدیب کے معنی آتا ہے عدب والا فیاض کے معنی آتے ہیں سخی تو عدیب فیاض کے معنی آئیں گے عدب والا سخی عدب کرنے والا سخی انسان تو بہت اچھا نامیں یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے شاداب نبیل یہ بہت اچھا نام ہے شاداب کے معنی آتے ہیں سر سبج و شداب ترو تازہ اور دوسرا نام نبیل نبیل کے معنی آتے ہیں فضیلت والا تو شداب نبیل کے معنی آئیں گے ترو تازہ فضیلت والا یہ بھی بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے افروز اظہر افروز کے معنی آتے ہیں روشن اظہر کے معنی آتے ہیں انتہائی روشن انتہائی چمکدار تو افروز اظہر یہ نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے اور منہ دونوں کے یہی آتے ہیں ایک نام آتا ہے احمد عریب احمد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنا اور احمد یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام ہے عریب کے معنی آتے ہیں اقل مند تو تعریف کرنے والا اقل مند انسان یہ بڑا اچھا نام ہے احمد عریب یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اسد معاذ اسد معاذ اسد کے معنی آتے ہیں شیر اور یہ بہادوری سے کنایا ہوتا ہے معاذ کے معنی آتے ہیں اللہ کی پناہ میں آیا ہوا تو اسد معاد اللہ کی پناہ میں آیا ہوا بہادر یہ صحابی کا بھی نام ہے بڑا خوبصورت نام ہے یہ نام بلکل لگ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اسامہ لبیب اسامہ کے معنی آتے ہیں شیر بہادر اور لبیب کے معنی آتے ہیں عقل مند تو اسامہ لبیب اس کے معنی آتے ہیں عقل مند بہادر انسان تو یہ نام بھی بڑا اچھا ہے اسامہ صحابی کا نام گزرے ہیں دونوں کے دونوں بڑے اچھے نام ہیں ایک نام آتا ہے سحیب قمر سحیب قمر سحیب اس کے مناتے ہیں سفید سرخ اور سحیب صحابی کا نام گزرا ہے قمر کے مناتے ہیں چاند سفید سرخ چاند اور صحابی کی نسبت سے یہ نام بڑا خوبصورت ہے یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اختر اسید اختر اسید اختر کے مناتے ہیں ستارہ اور اسید اس کے مناتے ہیں چھوٹا شیر تو اختر اسید یہ صحابی کا بھی نام ہے اسید تو یہ بڑا اچھا نام ہے یہ نام بھی بلا کر کے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتے ہیں طیب احتشام طیب کے معنی آتے ہیں پاک احتشام کے معنی آتے ہیں باوقار اور اسی طریقے سے محذب اور صاحب حشم تو یہ نام بڑا اچھا ہے طیب احتشام پاک باوقار یہ نام بڑا اچھا یہ بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عبید فہد عبید کے معنی آتے ہیں بندہ اللہ کا بندہ اور فہد فہد کے معنی آتے ہیں چیتہ اور عبید فہد کے معنی آئیں گے یہ چیتہ اور بہادر مراد اس سے کنایا ہوتا ہے بہادر سے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں یہ بڑا اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے مذکر سراج مذکر کے معنی آتے ہیں نصیحت کرنے والا سراج کے معنی آتے ہیں چراغ تو مذکر سراج کے معنی آئیں گے نصیحت کرنے والا چراغ یہ نام اچھا ہے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے محمد جواد محمد کے معنی تعریف کیا ہوا محمد اللہ کے نبی کا نام ہے جواد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سخی تو محمد جواد یہ نام بھی بڑا اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اسجد ذکی اسجد کے معنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ذکی کے معنی آتے ہیں زہین سمرجدار تو اسجد ذکی یہ نام بڑا اچھا ہے سمرجدار سجدہ کرنے والا بہت زیادہ یہ نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے زعیم فراز زعیم زعیم کے ماناتے ہیں سردار لیڈر اور فراز کے ماناتے ہیں بلند تو زعیم فراز کے ماناتے ہیں بلند لیڈر تو یہ نام بڑا اچھا نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے وجاہت امتیاز وجاہت کے معنی آئیں گے خوبصورت چہرہ اور امتیاز کے معنی آتے ہیں الگ جدہ تو وجاہت امتیاز کے معنی آئیں گے خوبصورت الگ چہرہ الگ خوبصورت چہرہ خوبصورت چہرہ بالکل جدہ تو یہ اچھا نام ہے یہ نام بھی ملا کر رکھ سکتے ہیں یہ نام میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آتا ہے نعمت اللہ واصل نعمت اللہ کے معنی آئیں گے اللہ کی نعمت اور واصل کے معنی آئیں گے ملنے والا تو اس کے نعمت اللہ واصل کے معنی آئیں گے اللہ کی نعمت ملنے والا اللہ کی نعمت پانے والا تو نعمت اللہ واصل یہ نام رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی اچھا ہے اور ایک نام آتا ہے ازفر ابرار ازفر کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ کامیاب اور ابرار کے معنی آتے ہیں نیک تو بہت کامیاب نیک انسان تو یہ ازفر ابرار یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اسعد حسان اسعد کے معنی آتے ہیں نیک بخت حسان کے معنی آتے ہیں خوبصورت اسعد حسان کے معنی آئیں گے خوبصورت نیک انسان بہت زیادہ نیک اور یہ صحابی کے بھی نام گزرے ہیں تو یہ نام بہت خوبصورت ہے یہ نام بہت ستکتے ہیں ایک نام آتا ہے نادر منیر نادر کے معنی آتے ہیں انوکھا کمیاب اور منیر کے معنی آتے ہیں روشن کرنے والا تو نادر منیر کے معنی آئیں گے روشن کرنے والا انوکھا انسان تو یہ نام بھی بہت اچھا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں معنی اچھے ہیں اس کے ایک نام آتا ہے سالار جمیل سالار کے معنی آتے ہیں سردار کے جمیل کے معنی آتے ہیں خوبصورت کے سالار جمیل کے معنی آتے ہیں خوبصورت سردار اچھا نام ہے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے شہریار امار شہریار کے معنی آتے ہیں بادشاہ بلند بادشاہ اور امار کے معنی آنگے آباد کرنے والا شہریار امار اس کے معنائیں گے آباد کرنے والا بلند بادشاہ یہ نام بہت اچھا ہے امار صحابی کا بھی نام گزرا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے مظفر گلریز یہ بھی لاکر کے رکھ سکتے ہیں مظفر کے معنیاتے کامیاب گلریز کے معنیاتے ہیں پھول بکھیرنے والا تو مظفر گلریز کے معنیاتے ہیں کامیاب پھول بکھیرنے والا انسان یہ نام بھی اچھا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں مظفر گلریز بہت اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے عاقف عفیف عاقف کے معنی آتے ہیں گوشہ نشی یعنی اعتقاف کرنے والے کو بھی عاقف کہتے ہیں جو مجد کے اندر الگ ایک کونے میں اعتقاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر تو عاقف بڑا اچھا نام ہے اور دوسرا نام اس کے ساتھ ہے عفیف عفیف کے معنی آتے ہیں پاک باز تو عاقف عفیف کے معنی آئیں گے گوشہ نشی پاک باز انسان صحابی کا بھی نام گزرا ہے عفیف بڑا خوبصورت نامیں رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حماد قمر حماد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا قمر کے معنی آتے ہیں چاند بہت زیادہ تعریف کرنے والا چاند تو یہ نام اچھا ہے صحابی کا بھی نام ہے حماد یہ بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حازم عدیل حازم کے معنی آتے ہیں عقل مند سمجھدار ہوشیار اور یہ صحابی کا بھی نام ہے اور عدیل کے معنی آئیں گے انصاف کرنے والا تو حازم عدیل انصاف کرنے والا سمجھدار انسان یہ نام بکل رکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے عبان فائز عبان عبان کے معنی آتے ہیں واضح صاف فصیح اللسان فائز کے معنی آتے ہیں کامیاب اور یہ صحابی کا بھی نام ہے عبان تو عبان فائز کے معنی آئیں گے کامیاب فصیح اللسان انسان یہ بڑا اچھا نام یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے انور جمیل انور کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ روشن جمیل کے معنی آتے ہیں خوبصورت خوبصورت بہت زیادہ روشن بہت اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اشہر منیب اشہر کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ مشہور منیب کے معنی آتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تو اشہر منیب کے معنی آئیں گے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا مشہور انسان اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں ایک نام ازفر حبیب ازفر کے معنی آتے ہیں بہت کامیاب حبیب کے معنی آتے ہیں دوست ازفر حبیب کے معنی آئیں گے بہت کامیاب دوست بہت کامیاب محبوب تو یہ نام بڑا اچھا ہے اور حبیب صاحبی کا بھی نام گزرا ہے تو یہ رب بالکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے انسب جلیس انسب انسب کے معنی آتے ہیں بہت مناسب جلیس کے معنی آتے ہیں ساتھی ہم نشی تو انسب جلیس کے معنی آئیں گے بہت مناسب ساتھی بہت مناسب ہم نشی بڑا اچھا نامے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حادی وجی حادی کے معنی آتے ہیں رہبر وجی کے معنی آتے ہیں خوبصورت خوبصورت رہبر بڑا اچھا نامے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے تابش سمین تابش کے معنی آتے ہیں روشن سمین کے معنی آتے ہیں قیمتی تابش سمین کے معنی آئیں گے روشن قیمتی یہ بڑا اچھا نامیں یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے خزیمہ حزام خزیمہ یہ صحابی کا نام گزرا ہے بیسے معنی تو اس کے آتے ہیں کاٹنے والا سراخ کرنا ایسے طریقے سے شگاف کرنا اور حزام کے معنی آتے ہیں اقل مند صحابی کا نام گزرا ہے تو خزیمہ حزام دونوں صحابی کے نامیں بڑے خوبصورت نامیں یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے نافع ذکوان نافع کے معنی آتے ہیں نفع بخش فائدے مند اور ذکوان کے معنی آتے ہیں ذہین سمجھدار تو نافع ذکوان آئیں گے نفع بخش ذہین یہ نام بڑا اچھا رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سہل سعد سہل کے معنی آسانی نرمی اور صحابی کا بھی نام گزرا ہے سعد کے معنی آتے ہیں نیک یہ بھی صحابی کا نام ہے تو سہل سعد صحابی کے نامیں دونوں بڑے خوبصورت نامیں رکھ سکتے ہیں ایک آخری نام آتا ہے حمزہ حسن حمزہ اس کے معنیاتے ہیں شیر بہادر یہ صحابی کا نام ہے اللہ کے نبی کے چچا کا نام گزرائے حسن کے معنیاتے ہیں خوبصورت تو حمزہ حسن کے معنیاتے ہیں خوبصورت بہادر انسان بڑا اچھا نام ہے بڑا مبارک نام ہے صحابی کا بھی نام ہے تو یہ لڑکوں کے لیے یہ ناکش نام میں نے منتخب کیے ہیں بہت نام ہے آگے لیکن فرحال میں نے یہ تقریبا 45 کے قریب نام ہے جو ڈبل نام ہے لڑکوں کے انشاءاللہ یہ پارٹ 1 ہے دوسرے پارٹ 2 پارٹ 3 لڑکوں کے بھی انشاءاللہ بنائے جائیں گے آپ دعا کیجئے گا انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں مہنے چل رہی ہے اور کافی سارے نام ہیں جو میں نے منتخب کر رکھے ہیں تو یہ کچھ نام ہے اس سے پہلے میں نے لڑکیوں کے بھی ڈبل نام بنا چکا ہوں تو آپ وہ بھی دیکھیں یہ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی فقط فاللہ عالم